باب کسی جسر کی رجائز نہیں ہے اللہ بخترم باز جہتی میرے بھائی بھی ہیں دوز بھی ہیں مولا دویتری جاکرینی جبلہ پڑھ چکے جیبزہ پڑھ چکے مولا ان کی دعویت خیر میں بھی اضافہ فرمائے میں اس سے پسا نام لکھوانے آئے اس میں جو بھی محمد زمانہ کی بارگاہ میں جائے گئے اور پتہ چلے گا کن لوگوں نے مون نہیں پھلایا کہ علی بچہرہ کھلایا ہے مون نہیں بنایا پروہ ہی بھی کہے کرمہ اگر نراض نظر اللہ کہہ رہا ہے دھمکی آمیں اس لحظے میں اور یہ دھمکی ہر کن کے ولایت عزیر کے لیے اگر ہم شاہیں میرے حبیر حبیر یہ جو گردن اگڑی ہوئی ہیں نا ان پر اپنی ایسی آئین کو نازل کریں یہ سارے کی ساری گردن زلیل ہو کر جھگ جائیں بس آیت سن لیا تو درجمہ بھی سن لو اور تفسیر بھی اور جشم ہو گیا پوچھنے والے نے ساتھ کو امام سبونسہ مولا کہ کس دور کی بات ہو رہی ہے کس مقب کی بات ہو رہی ہے کونسی آئیت ہے جو اللہ نازل کرے گا بلٹے گردن اگر سنو اللہ کہا یہ جو گردن ہے غدیر کی بھی لائم کے آگے اپنی ہوئی ہیں اگر ہم پاروے میں پھیج دے تو وہی انہیں گردن ہیں تو صحیح کر کے انہیں گردنے کے قدموں میں جھبائیں سبونسہ مولا سبونسہ مولا یہ جب یہ آئے گا ہے یہ باتیویوں کی نظر کر رہا ہو جملہ اور آپ کے حوالے میں جشن کی کا اقتدام ہو گیا مولا حضی شفقت کی محنتوں کو قبول فرمائے یہ جو بھی احباب دام درم سخن ہے جشن کو منحقت کرنے میں رہا ہوئے ہیں مولا ان سب نوجوانوں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بڑوں جملہ اگر ماتمی کا ہاتھ دیجے رہ گیا تو مجھے افسوس ہو رہ جائے گا مرے کالب میں جائے بھائی جملہ لکھا ہے آپ کے حوالے ہیں ماتمیوں کے حوالے وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ وہ ہے جس کی آمد کے بعد ماتمی کہا اپنے سینے پر بارگ میں اٹھے گا کیونکہ نے زہرہ کے حسار میں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں مولا آپ کو سلامتے ہیں کبھی کسی کے مہتاج نہ ہو جنگی سے بتایا جب کچھ نے سن جناحہ پہ ہوگے اپنی نجی حق نہیں سننا بس مسئے جب کچھ نے سن جناحہ پہ ہوگے امام جی چھپ چھپ کے ڈھونڈ گھونڈ گے پارے گے ہر لہی بل اونوں کے بناہ دیئے گئے نہ پھر کہیں ہوگا یہ حکم حادیت وارہ سمیم کو سہنے فدق میں دار ہو ہر لہی کی لہی ہر لہی ہر لہی ہر لہی ہر لہ کیا اچھا سندھ رہے ہیں اللہ کا ذریبت سے محفوظ رکھیں رونا کے سلام بتاکتے ہیں ہر لہ یہ یاد رہنا آنے والی قصہ لا رب بہ سے بھلا بھر ہوگا ہر لہ ہم ان کے لئے علی کو مہدی مارے گئے ان کے لئے سیدہ کو عباس مارے گئے اور آلم کیا ہوگا بس یہ سنو اور میں نے دعا کیلئے ہاتھ بلند کر دیئے بہا ہم آج بھی ساتھ سے ایک بند بیان کر دیا آلم کیا ہوگا جیسے ہی آنے والا آئے گا کربلا کے بہتر بھی ہوں گی آماز سے دلابرا بھی ہوگا ایک شور اٹھے گا بھنکے دہلی کا بھنکے شور بہت گیا جیسر بہت گیا اٹھے گا شور پڑھنا ہے میرے ساتھ اٹھے گا شور سفیقار زار سے 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 امید کے مزار سے بھانو بھانو کی بچے گا ابائے شلم و تشدد کو پھار لے والا ابائے شلم و تشدد کو پھار لے والا پھر آگے ہو در خوابہ اٹھا مولا میں سے یاد آتا جہشب پڑھنا سونا منقل کرنا نسل فرمائے بانیہ نے جہشب کی قفیقات خیر میں زافہ فرمائے جہشب کو مظربت سے محفوظ فرمائے مولا آپ سب کی خیر فرمائے مجھ سے بہتر اور اچھے پڑھنے والے بڑھتے رہے مجھ سے پہلے مولا ان کے حکمت کو ان کی مدحسر آئی وہ اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اس فرشب بلا پر مولا ہماری چھولیاں بھی تک ہیں ہمیں ماننے کے خلیقہ بھی نہیں آتا آپ کے خوشی ہے انوارے شہبائیم کے خوشی ہے کتنے یوسف آئے ہیں کتنے حسینہ نے کربلا آئے ہیں کربلا کے بنجدہ نشمہینے میں آئے ہیں پاک پر وردگار کجھے چاہر کا محسومین کا واسطہ اس حجت دورہ کا واسطہ جو غیبت میں موجود ہے میرے مالک میں ہمیں ماننے کا ٹھنبر طریقہ آتا ہے ہماری چھولیوں میں موساد ہے تو جتنا ان کی آمد کا خوش ہے ہماری چھولیاں پھر کرتا جا پہنس انہیں بھننے کے لئے جو بھی اولاد ہیں سرشب بلا پر میرے مالکوں نے اولاد نرینہ فرمائے جو بیمار ہیں میرے مالکوں نے شفارت کاملہ اور عجلہ تھا فرمائے جو مقروز و دمدست ہیں ان کو غیب کے خزانے سے مالکہ زمان کے خزانے سے وہ سطح فرمائے فرمائے ہمارے بڑا بڑا شعب زمانہ دعا کرونا ہر ازادار ہر ماتندار ہر محب اہلہ بیت کی حفاظت فرماؤ دشمنہ نانے ازاداری علیہ و نیست و ناغود فرماؤ ہمیں جل سے جل سے اہلہ بیت کے روزوں کی زیارت نصیب فرماؤ محمد اہلہ بیت کے روزوں کی حفاظت فرماؤ جل سے جل سے ہماری لاکھوں قرور دعاوں کی سب سے بڑی دوائی ہمارے فارس کے ظہور میں تعجیل فرماؤ کہ کعبے کا سہن ہو حضرت کے قدم ہو اور ہم مولا کے قدموں نے بھیٹھ کے جس نے ہمارے شعبار پر آسکے ربنا تقبل مرنہ دانتا سمیل علیم بجائے محمد اہل بیت اطیبین وطاہرین سب بھی کے مولا کا نام لیں گے نارا ہے رری